اسلام علیکم ویلکم بیک ونس اگن چاہیے آپ کو ڈیٹا چاہیے مطلب آپ کو کچھ ویلیوز چاہیے جس کو آپ فارمولے میں ڈال سکے تو آپ کا مائنٹ پہلے سے تیارنا چاہیے کہ میرے پاس ویلیوز آنے چاہیے ویلیوز کو دے کر اندازہ لگائیں گے کہ کون سا فارمولے میں گانا ہے آپ اگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے بہت سارے فارمولاز یاد کیے ہوئے ہیں کون سا فارمولا لگانا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جب آپ کے پاس ویلیو آ جائے سوال پڑھتے پڑھتے بھی آپ کو تھوڑا نظر ہو جائے گا اور ویلیو ریک سو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک گیس ہے سرندر کے دارے گیس ہے اس کا ویلیوز نے دیا ہوا ہے دس ڈیسی میٹر کیوپ تو ایک چیز تو آپ کے پاس آ گیا اب بند ایکیسیز میں ایک ویسل میں اور ٹمپریچر کتنا ہے زیرو ڈگری سے ڈگریٹ کا ٹمپریچر ہے تو آپ اپنے کرنا کیا ہے آپ اپنے لکھنا یہ ہے کہ اس کا ویلیوم ہمارے پاس کیا ہے ویلیوم that is equal to 10 ڈیسی میٹر کیوپ یہ تو آپ نے گھنے لکھ لیا اور ٹمپریچر کیا ہے ٹمپریچر ٹمپریچر میں اس کو سجس ٹی ایمپی ٹمپریچر کتنا ہے 0 ڈگری سنٹیگریٹ کیمیسٹری میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو کلون میں کنورٹ کرنا ہے تو 273 کے ساتھ اس کو پلاس کرنا ہے جو بھی ویلیوم آپ کے پاس دیکھو اس کے اندر 273 ایڈ کرنا ہے تو آنسر کیا آ جائے گا 273 کلون آ جائے گا ٹمپریچر سنٹیگریٹ سے اپنے کنورٹ میں لے کے جانا ہے اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں پریچر پریچر is 2.5 ایٹیم تو پریچر بھی اس کے اندر موجود ہے پریچر is 2.5 ایٹیم ایٹموسپریٹ پریچر یہ بھی موجود ہے آگے کیا لکھا ہے this gas is allowed to expand اب یہ gas کو تھوڑا expand کیا گیا ہے مطلب اس طرح کے کنٹینر کے اندر پڑا ہوا تھا پھر اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے expand کیا گیا gas کو expand کیا گیا تو ظاہر ہے اس کا اب pressure کم ہو جائے گا تو جب اس کو expand کیا گیا تھا the new pressure becomes 2.8 اب ہمارے پاس دوسرا pressure آ گیا پھر pressure آ گیا یہ آ گیا 2.8 اب یہاں پر اپنے بیداری کرنی ہے the value is دو بار آ گئی ہے تو جو شروع میں جو تھا جو شروع میں جو تھا اس کو P1 لکھا کریں اور آپ نے دیکھا کہ بعد میں کوئی اور اس چیز کی value دوبارہ بھی آ گئی تو اس کو P2 لکھا کریں یہ آپ اپنے سے کر سکتے ہیں بہت آسان ہے P1 P2 میں نے کر لیا the new pressure becomes 2.8 what will be the new volume کہتا ہے نیا volume کیا ہوگا if temperature is maintained at 273 temperature دوبارہ دیا گیا ہے temperature دوبارہ دیا گیا ہے 273 kelvin 273 kelvin یہ پہلے سے kelvin میں موجود ہے تو it's okay optimal سے دوبارہ آ گیا تو یہ جو ہے اس کو ہم لوگ کیا کریں گے T1 کر دیں گے اس کو کیا کر دیں گے اس کو T2 کر دیں گے مزید کی بات تو یہ ہے new volume new volume کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو volume دیا تھا وہ V1 تھا اور اب جو مانگ رہے ہیں یہ final volume مانگ رہے ہیں یہ کون سوال ہے final volume مانگ رہے ہیں تو یہ V2 ہے اب سوال کے اندر کوئی P1 P2 V1 V2 نہیں ہے 1 2 نہیں ہے ہمیں لگانا پڑا تو یہ کام آپ لے پڑنا ہوگا so V2 آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اب اس چیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ boilزہ کا کون سا formula لگے گا ایک تو اس میں کام کی بات ہے یہاں پہ temperature 273 کیل بن ہے اور یہاں ایویٹمیزر 273 کیل بن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ constant temperature پہ ہوا ہے کس پہ ہوا ہے constant temperature پہ ہوا ہے constant temperature پہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ boilزہ کی بات ہو رہی ہے boiler کیونکہ boiler ویٹمیزل معلوم چینج ہو رہا تھا تو یہاں پر بھی تو pressure اور volume کیا ہورہیا pressure اور volume change ہو رہا ہے ویلیم پریشر چینج ہو رہا ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو بوائز لا کا فارمولا تھا اس میں سے ایک فارمولا تو تھا کہ پریشر یا ویلیم is inversely proportional to پریشر پھر آپ نے یہاں پر کیا لگایا تھا آپ نے کے لگایا تھا وی از ایکول ٹو کے اپنے پی اپنے لگایا تھا یا پی وی از ایکول ٹو کے یہ ایک فارمولا تھا پریشر ویلیم is equal to constant دوسرا فارمولا کیا تھا دوسرا فارمولا تھا پی ون وی ون is equal to پی ٹو وی ٹو اب یہ وہاں فارمولا تو نہیں لگے گا کیونکہ پریشر ویلیم is equal to constant تو آپ کے پاس پورے سوال میں constant ہے ہی نہیں تو یہ آپ نہیں لگا سکتے پی ون وی ون پی ٹو وی ٹو آپ لگا سکتے ہیں اب دیکھو اس کا فائدہ ہمیں کیا ملا اب تھوڑا سا یہ جگہ مجھے مٹانا پڑے گا اس سے کیا ہوگا کہ اگر میرے پاس P1 V1 is equal to P2 V2 اگر یہ ہے تو میں values جا کے put کروں گا ہمیں کیا چاہیے V2 چاہیے تو V2 کو آپ ادھری چھوڑ دو کرتا کریں گے P1 V1 upon یہ جو P2 ہے یہ دھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہاں پڑا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا P2 is equal to V2 اب اگر آپ values put کرتے ہیں تو putting the values pressure کتنا ہے آپ کا pressure ہمارے پاس کتنا ہے P1 ہمارے پاس یہ ہے 2.5 تو 2.5 multiply by V1 کتنا ہے V1 ہمارے پاس 10 ہے سو یہ اگر 10 بے شکر آپ یہاں پر no inodes نہ لکھیں a ڈیسی میٹر کیوب ATM سو کھے P2 کتنا ہے P2 ہمارے پاس 2 ہے is equal to V2 اب اگر آپ اس کو multiply کریں گے تو کیا answer آ جائے گا یہ something like this آ جائے گا 25.0 right اور یہاں پر آپ کا answer 2 آ جائے گا اب آپ اس کو calculator کے through آپ divide کریں گے 12 point something آ جائے گا لیکن ہم اس کا exact value لائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ہے 2 point 5 into 10 upon 2 اگر 12 point 5 answer کیا آ جائے گا 12 point 5 so 12 point 5 یہ آپ کا V2 آ گیا اب اس کے ساتھ بے شک کب unit لگا سکتے ہیں اب آپ اچھا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ V2 کو یہاں پہ کر دیتے ہیں V2 is equal to 12 point 5 اب 12 point 5 کے ساتھ unit ضرور لگیں گے کہ volume کا unit کیا ہے decimeter cube ہے تو آپ اس کے ساتھ لگے decimeter cube یہ آپ کے پاس answer آ گیا بس بہت آسان تھا یہ تو بہت easy تھا سوال attempt کرنے کا طریقہ وہ میں آپ کو بتا دے کیا آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آگے بھی numerical آئیں گے تو آپ کے numerical بھی پڑھاؤں گا next جو topic ہوگا next ویڈی میں وہ boils لا کا graphical explanation ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو دوبارہ وہاں پہ لے کہیں گے تو اپنا خیان لگے گا board آپ کے سامنے ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے دیکھ